سرگودہ سے خبر ہے جہاں تھانا شاہ نیٹر پولیس نے اپنی ہیٹ درمی کو برقرار رکھتے ہوئے عمام کو ظلیل اقوال کرنا معمول بنا لیا چک نمبر 174 شمالی کا رہائشی محمد عمران نامی شخص نے الزام آئیت کیا ہے کہ پولیس نے بغیر وائرنٹ اور بغیر کسی مقدمہ کے اس کے گھر ریٹ کر کے چادر اور چادر دواری کا تقدس پامال کیا متاثرہ اہل اکانہ نے ڈی پیو سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہمارے نمائندے محمد حنیف کلیار اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی حنیف کلیار اپ ڈیٹ کیجئے گا جی جی بلکل وردی بدلی حکومتیں بدلی مگر پنجاب پولیس کی ہر درمی جو ہے وہ نہ بدل سکی سرگودہ کے تھانہ شاہ نگر میں تحینات ایسے چو راجہ زفر نے قانون کی دلیاں اڑا دی ہیں تھانہ کی حدود کے ہر گاؤں میں اپنے ٹوٹ بنا رکھیں اور ٹوٹ یہ شریف شہری کی طرف اشارہ کرتے ہیں موصوب پولیس کی باری نفری لے کر رات کو چادر اور چادر دواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے منشیات پروشی کا بہانہ بنا کر ان کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور شریف شہریوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیتا ہے پھر انہیں ٹوٹو کے ذریعے مگ مگا کر کے چھوڑ دیتا ہے اسی طرح گزشت راکشاہ نگر کے نوائی گئوں چاکچک سو چورتر شمالی کے رہشی عمران ایاد کے گھر میں بھی موصوب نے پولیس کی باری نفری کے امراض دعویٰ بول دیا متاثرہ شہری پر نہ کوئی مقدمہ دار تھا نہ ہی کسی مقدمہ میں ریکارڈ یافتا ہے اور نہ ہی پولیس کے پاک کوئی ورانٹ گرفتاری تھے متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ میرا کیا جرم تھا رات کے تین بجے میرے بیوی بچوں کو عراسہ کیا گیا اور میرے گھر میں گھوزکار گھر کی تلاشی دی گئی ہے اور آب ایسے چو جو ہے وہ اپنے ٹوٹو کے ذریعے مجھ سے ایک لاکھ روپے کے ڈیمانڈ کر رہا ہے متاثرہ شہری نے ایسے چو کے ساٹھ درمی کے خلاف ڈی پیو سرگوزہ بلار زفر سے انصاف کی اپیل کی ہے امران کا متاثرہ شہری امران کا کہنا ہے کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے بچوں سمیت ڈی پیو سرگوزہ کی حافظ کے سامنے پٹرول شیڑکار خودکشی کر لوں گا بہت شکریہ انیف کلیار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے